تو دوستوں پریزن مومنٹ میں کیسے رہ سکتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے جب یہ کوششن پوچھتے ہیں کہ ہم پریزن مومنٹ میں کیسے رہ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کیا یہ ڈیزائر نہیں بن گیا کیونکہ اگر ہم پریزن مومنٹ میں اسی سمیہ رہنا چاہتے ہیں تو ہم رہ سکتے ہیں اسی مومنٹ پہ ہمارے کان ہماری آنکھیں ہم کو اس مومنٹ میں رہنے کے لیے بنی ہوئی ہے وہ چوبیس گھنٹے اسی مومنٹ پہ رہتی ہیں لیکن جب ہم نے کہیں پر سن لیا کسی آدمی سے سن لیا کہ ہم پریزن مومنٹ پہ رہیں گے تو ہمارا بڑا فائدہ ہوگا سپیرچول فائدہ ہوگا اور شاید الگ لئے طریقوں کا فائدہ ہوگا تو ہم اور بھی اچھا کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے اندر اور اچھا پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم پریزن مومنٹ میں زیادہ دیر تک رہ سکیں اس کے لئے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ جو بھی چیزیں ہمارے آس پاس ہیں جو بھی چیزیں ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے آس پاس کی چیزیں ہمارے آس پاس کی سیچویشنز وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتی ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے آس پاس کی ہر چیز بہت سکشم طریقے سے آپ ہر چیز کو یا تو اپنے پاس بلا رہے ہیں یا تو اس کو اپنے پاس اٹریک کر رہے ہیں یا آپ نے آپ سے دور بھیج رہے ہیں اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے تو کہیں نہ کہیں اس تعریف میں آپ اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ اس کو اپنے پاس انوائٹ کر رہے ہیں اگر من میں کہیں پر کسی چیز کی کسی آدمی کی کسی سیچویشن کی برائی ہو رہی ہے تو آپ پریزن مومنٹ کو اس پریزن مومنٹ کو جس کی آپ برائی کر رہے ہیں آپ اس کو دھکا مار کے اپنے سے دور کر رہے ہیں اور ان دونوں ہی کنڈیشنز میں آپ اس پریزن مومنٹ کو ججمنٹ میں چینج کر رہے ہیں 24 آورز ہمارے آنکھوں کے سامنے آس پاس جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے تھوٹس ان کو جج کرتے رہتے ہیں یا تو اس کو بہت اچھا بولتے ہیں یا تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں یا تو بہت خراب بولتے ہیں یا تو کم خراب بولتے ہیں یہ ججمنٹ ہمارا 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے اگر اس ججمنٹ کو آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اٹریکشن اور رپلشن کا کھیل چل رہا ہے اسی نے آپ کو دور کر رکھا ہے پریزنٹ مومنٹ سے تو کوششن یہ نہیں پوچھنا ہے کہ میں پریزنٹ مومنٹ میں کیسے رہ سکوں کوششن یہ پوچھنا ہے کہ اس پریزنٹ مومنٹ میں میں کون کون سی چیز کو اپنے پاس بلا رہا ہوں کس کس چیز کو میں اٹریکٹیو محسوس کر رہا ہوں کس کس چیز کو میں نے زیادہ value دے دیا ہے کہ اس کی طرح بننا چاہتا ہوں یا اس کو میں اپنی لائف میں چاہتا ہوں اور کون کون سی چیز ہے جس کو میں نے دھکا مار کے دور پھیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کس کو میں ناپسند کرتا ہوں جتنا ہی اس شور کو چیزوں کو صحیح غلط evaluate کرنا judgment کرنا جتنا ہی اس شور کے پرتی ہم aware رہیں گے اتنا ہی یہ شور دھیمیدھی میں کم ہو جائے گا because یہی unconscious شور یہی ہم چیزوں کو attract کرنا اور repel کرنا وہ چیز ہے جو ہمارے self کو اور strong کرتی ہے ہم کو past میں اور future میں ڈال دیتی ہے اگر میں کسی سمان کو دیکھتا ہوں اور میں اسے attracted ہو جاتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہو سمجھنا ہوگا کہ actually اس سمان اچھا یا خراب نہیں ہے بس میرا mind اس کی طرف ایک چمبک کی طرح attract ہو رہا ہے اگر یہ معلوم پڑ گیا کہ میرا mind اس فون کے پاس اس کپڑے کے پاس اس سامنے آدمی یا عورت کی طرف attract ہو رہا ہے تو اس attraction کو جاننے میں یا اس repulsion کو جاننے میں میں نے اپنا present moment کو سمجھ لیا ضرور نہیں ہے کہ جو ہم imagination کر رہے ہیں جب ہم present moment میں رہیں گے تو سب چیزیں اگتا ویسی ہو جائیں گی جیسی ہم نے کلپنا کی ہے جس طرح کی بھی ہم کلپنا کرتے ہیں present moment کے بارے میں وہ سچ نہیں ہوتی وہ کیول ہماری imaginations ہوتی ہیں تو جب آپ نے اپنی present moment میں چیزوں کو پرتی attraction کوئی بھی چیز کا attraction ہو سکتا ہے آپ نے imagine کیا ہوگا کہ ہم life میں first آئیں گے آپ نے imagine کیا ہوگا کہ ہم کو بہت بڑا award ملے گا یا ہم بہت امیر بنیں گے یا دھیر ساری چیزوں کے بارے میں اپنی imagination کیا ہوگا اگر اس imagination کو آپ پکڑتے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ present moment کے اور پاس اور پاس اور پاس آتے جا رہے ہیں اور جب اس moment میں آپ کے mind میں بالکل بھی شور نہیں مچے گا کہ کسی بھی چیز کے پرتی آپ attract یا ripple نہیں ہو رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو present moment میں ہی پائیں گے یہ ایسا طرح نہیں ہو جائے گا it'll take some time اس کو سکتا ہے سال دو سال تین سال لگ جائیں but جب بھی چیزوں کو دیکھیں تو آپ اس کو دیکھ کر کے اپنے اندر یہ جھاکنے کی کوشش کریں کیا میں اس کے پرتی attracted ہوں یا اس سے ripple کر رہا ہوں کیا میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں یا میں اسے دور جانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ اس چیز کے پاس جائیں یا نہ جائیں وہ دوسری بات ہے لیکن اپنے من میں یہ ضرور evaluate کرنے کی کوشش کریں کیا میں attract ہو رہا ہوں یا ripple ہو رہا ہوں جتنا ہی آپ اس چیز کو سمجھ پائیں گے اتنا ہی یہ force آپ کے اوپر کم کام پر کر پائے گا اور یہ life کی situations کے اوپر بھی ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا بولیں لوگ مجھے successful بولیں لوگ مجھے عزت دیں تو وہ بھی ایک طرح کا attraction ہی ہے situations کا attraction ہے اور وہیں پر جب میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری بیزتی نہ کریں لوگ مجھے خراب نہ بولیں تو وہ بھی situations کی پرتی میرا repulsion ہے اس چیز کو بھی پکڑنا ہوگا situations کی پرتی ہم repel کرتے ہیں اور attract کرتے ہیں جتنا ہم اپنی situations کو پکڑ پائیں گے اتنا ہی ہم reality اتنا ہی ہم present moment کے پاس پہنچیں گے اور ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کے آس پاس کی کوئی چیز آپ کو attract نہیں کرے گی اور repel نہیں کرے گی اور وہی moment ہوگا آپ کا اس present moment میں ستھتھ ہونے کا thank you so much ہم لوگ جو اپنا whatsapp آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا basic purpose یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ ہم آپ کو کیسے اپنے ساتھ connect کرتے ہیں کیسے آپ ہمارے ساتھ مل کر کے personally سیکھ سکتے ہیں اس میں دو چیزیں ہم لوگ کرا رہے ہیں سب سے پہلی prime اس میں کی ہم آپ کو ڈھیل ساری جتنی بھی اچھے اچھی books ہوتی ہیں اس کو detail میں سمجھاتے ہیں آپ کو اور detail میں cover کرتے ہیں تو اگر آپ membership تھی تو وہ ساری کی ساری ویڈیوز سیریز آپ کو مل جائے گی اور دوسری چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے basic courses ہمارے پاس اس سے دو basic course ہیں zunoga basic course جس میں آپ کو spirituality اور اپنے بارے میں سب کچھ سیکھنے کو ملے گا اور دوسرا ہے anti-fagile basic course جس میں کی ہم لوگ business اور risk taking کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو train کرتے ہیں کیسے risk لیا جاتا ہے کیسے آپ دونوں چیزوں میں سیکھ سکتے ہیں thank you